اسلام علیکم اور ہم بھی بھی کچھ ٹھیک ہیں الحمدللہ تو میری پیاری سی وائٹی فیملی آج کافے دن کے بعد آپ لوگ کو اپنے روم کا دیدار کرا رہی ہوں اور یہ جو بلوگ میں آپ لوگ اس ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ رمضان المعظم کے تیسرے جمعہ کا ہے اور آج ماشاءاللہ سے رمضان المعظم کا تیسرے جمعہ ہے اور آج کے دن کا میرا جو ڈریس ہے وہ یہ ہے اچھا بہت زیادہ سیمپل سے ون پیس ڈریسز میں نے جو ہے اس بار سٹیج کر لیے تھے رمضانوں کے لیے اور یقین کریں کوئی اتنے سکون والے یہ ڈریسز ہیں نا کیونکہ کراچی میں نا بھائی فل گرمیاں آ گئی ہیں اور لیکن نا ابھی تک نا موسم کچھ ایسا ہو رہا تھا کہ دن میں اتنی گرمی تھی اور صبح میں اور رات میں جو ہے نا تھوڑی سی تھنڈ ہو جا رہی تھی جس کی وجہ سے میں نے جو ہے نا اپنے گرم کپڑے وغیرہ کچھ بھی ابھی تک سمیٹے نہیں تھے اور اس کے علاوہ جو ہے جو بلینکٹ وغیرہ وہ بھی واش نہیں کیے تھے رمضان آ گئے تھے تو پھر ہزمن کہنے لے گئے ابھی رک جاؤ ہو سکتا ہے کہ ابھی دوبارہ سے جو ہے نا سردیاں آئیں اور ابھی موسم کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے لیکن نا بس گرمیاں آ ہی گئی ہیں اور اس ڈریس کے ساتھ نا میں نے یہ شفون کا ڈپٹا لگایا تھا اور یہ ڈپٹا میرے نے خوش کچھ جو ہے خاص ہے سپیشل ہے وہ ہے اس لیے کہ یہ میری جو ہے امی کا جو ہے ساسو امی کا جو ہے ڈپٹا ہے جو کہ میں ان کی جو ہے کبٹ کی کلیننگ کر رہی تھی نا تو وہاں سے مجھے یہ بلیک ڈپٹا ملا تھا تو پھر میں نے جیسے یہ ڈپٹا دیکھا تھا نا میں نے سوچا تھا کہ میں اس کے ساتھ کوئی ڈریس جو ہے نا بنا لوں گی تو بس اس کی میچنگ کا میں نے یہ ڈریس بنا لیا تھا اور اتنا آرام دے تھا نا یہ ڈریس تو بس زہر کی نماز کے بعد میں کچن میں آئی تو میں نے یہاں پر اپنی بیف کی یخنی میں نے لکا لی تھی بیسا لکا لیا تھا پکوڑوں کے نیاں ساری ویجیٹیبلز کٹ کر لی تھی اچھا اب میں جو ہے نا ویجیٹیبلز میں دو تین دن سے جو ہے نا پالک بھی ایٹ کر رہی ورنہ میں پیاز گوبی اور آلو کے جو ہے پکوڑے بنا رہی تھی آج میں نے پالک بھی اس میں ایٹ کی ہے اور بیف یخنی پلاو بناوں گی میں اور بیف یخنی میں نے بنا کر رکھی ہوئی ہے ساتھ میں جو ہے کالے چینے کی بہت زبردستی چارٹ کی ریسپی شیئر کروں گی ہزبن کی فرمائش پر بنیں گی مرچ پکوڑا تو مرچ پکوڑا کے لیے نا یہاں پر نورمل سائز کی مرچیں بہت زیادہ بڑی والی نہیں تھی اور میرے خیال میں آئی تھی ان کے تھوڑی سی جو نا تیکھی ہوتی ہیں تو پھر میں کیا کرتی ہوں ان کے اندر کا جو یہ بیج ہوتے ہیں نا یہ میں لکھا لیتی ہوں کیونکہ جو ہماری ساس تھی نا امی وہ اسی طرح سے کروایا کرتی تھی کہ مرچے جو ہے نا سب ہی شوق سے کھاتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے تو بچے بھی کھا لیتے ہیں لیکن ٹھیک ہونے کی وجہ سے ہے نا پھر بچے نہیں کھا پاتے ہیں تو امی اس طرح سے کروایا کرتی تھی جو اس کے اندر کے جو بیج ہوتے ہیں نا وہ لکلوا دیا کرتی تھی اچھا بیج لکالنے کے بعد جو ہے نا پھر اس میں سمپل صرف جو ہے چاٹ مسالہ ایسے ہی ڈرائی پاورڈر جو ہے وہ دلوا دیا کرتی تھی اور پھر اس کو ہم ایسے ہی رکھ کر چھوڑ دیا کر دیتے اور پھر بیسن جو ہے نا بنا کر اس کو کوڈ کر کر اور اس کو فرائے کر لیا کر دیتے اتنی ٹیسٹی اتنی لذیذ والی ہے یہ مرچ پکوڑا بنتی ہے نا بڑا مزہ آجاتا ہے اور آج ہزبین کو یہ بہت زیادہ پسل رہی کہ بہت ہی مزے کے بنی ہے اچھا اب اس کے بیچ جو لکلت ہیں ان کو بھی ہم زائے نہیں کریں گے مرچ پکوڑوں میں ہم ہری مرچے تو ایٹ کرتے ہیں نا تو بس ہری مرچے آج میں اس میں کٹی نہیں تھی تو پھر میں نے یہ جو بیچ اس کے لکلت ہیں مرچوں کے یہ میں ایٹ کر دیتے ہیں یہ بھی زائے نہیں ہوں گے اب یہاں پر میں بنا رہی تھی مزہ دار سی کالا چنہ چاٹ جس کے لیے میں نے یہاں پہ آئل گرم کراتا ہے آئل میں زیرہ شامل کیا تھا زیرہ جہی کڑکنی لگتا ہے اس میں میں نے کالے چنے ایٹ کر دیتے ہیں کالے چنے ایٹ کرنے کے بعد آئل کے ساتھ اچھے سے چنوں کو بھوننا ہے اب اس میں کٹی مرچے ایٹ کی ہیں نمک ایٹ کروں گی اور تھوڑا ساتھ چاٹ مسالہ ایٹ کروں گی اور یہ سارے سپائسز ایٹ کرنے کے بعد ایک بار اچھے سے میں چنوں کو بھون لوں گی آئل کے ساتھ اور پھر اس میں میں کچھ ویجیٹیبلز ایٹ کروں گی جیسے کہ میں نے یہاں پہ جو ہے ٹیمارٹر ہری میرچے ہرا دھنیا اور جو ہے پیاس ساری چیزیں میں نے چاپ کر لی تھی ساتھ میں آلو کو بھی میں نے وائل کر کر جو ہے چاپ کر لیا تھا اور اس سٹیج پہ یہ ساری چیزیں میں جب اس میں ایٹ کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے چولا بند کر دیا تھا اور ساری ویجیٹیبلز میں نے اس میں ایٹ کرنے کے بعد اچھے سے میکس کیا تھا لاسٹ میں اس میں ایملی کا پلک ایٹ کیا تھا ڈیٹ سیٹ اتنی مزیدار یہ چنہ چاٹ بن کر ریڈی ہوتی ہے لاسٹ میں ہم اس کو جو ہے پاپڑی کے ساتھ جو ہے سارف کریں گے اور بہت ہی مزیدار یہ چاٹ بن کر ریڈی ہوتی ہے اچھا رمضان کی جو پرپ تھی اس میں میں نے کالے چنے اور سفید چنے جو ہے بوائل کر کے رکھے تھے لیکن یقین کریں بوائیٹ چنے جو بھی جتنے بھی میں نے پیکٹس بنا کر رکھتے ہیں اب یہ اٹھاروان روزہ ہے اس میں جو ہے سارے وہ چنے ختم ہو گئی تھے اور میں نے دوبارہ سے بھی بوائل کر رہے ہیں وہ بھی ہاپ جو ہے ختم ہو چکے ہیں کیونکہ روزانہ ہی چنہ چاٹ بنتی ہے اور بلیک چنے ابھی تک بھی انہیں بنایتے ہیں میں نے بلیک چنے بھی میں نے کم بھی بنا کر رکھتے ہیں اور اب یہاں پر میں جو ہے مہت ہی زبردست سا سمپل سا پلاو بنا رہی تھی جس کے میں نے یہاں پر آئل گرم کر رہا تھا اس میں کھڑے گرم مسالے ایڈ کیا تھا تیج پتہ ایڈ کیا تھا اور پیاز ایڈ کی تھی پیاز جیسے ہی براون ہوئی ہے تو میں نے اس میں بیف کی یخنی ایڈ کر دیتی اور بیف کی یخنی جو تھی میری یہ یہ جو ہے فیٹ والا جو ہے چکنے والا جو ہے گوشت تھا اور اس میں جو ہے ہڈیاں بھی موجود تھی اور بہت ہی زبردستی یخنی بن کر ریڈی ہوتی ہے اور اگر اس یخنی کی ریسپی چاہیئے تو آپ لوگ جا کر میری رمضان پریپس کی ویڈیو میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اب یخنی ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں ادھرا گلیسن کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اور اب میں نے یہاں پر ہری میٹچو کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اور یہ سائززیں ایڈ کرنے کے بعد میں ان کو اچھے سے بھنائی کر لوں گی پانی ایڈ کروں گی پانی میں بوائل آئے گا تو پھر میں اس میں رائس ایڈ کروں گی اچھا میں نے ابھی اس میں صرف پانی بوائل دیکھا اس کو سائٹ پر کر دیا تھا کیونکہ یہ ابھی نہیں کھانا تھا افتار کے بعد کھانا تھا تو جب بھی میں رائس بناتی ہوں تو پھر افتار کے بعد ہی اس میں دم لگاتی ہوں رائس کا ورنہ ابھی سے اگر لگا دوں گی تو پھر یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے چلے بھی اب یہاں پر ساتھ ساتھ ہماری چلے بھی ریڈی ہو گئے تو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا تھا تو افتار کے ٹائم پر جو جو چیزیں میری ریڈی ہوتے جاتی ہوں میں اسی طرح سے ڈش آؤٹ کرتے جاتی ہوں اور بہت ہی زبردست مزیدار سے ہماری چنہ چارٹ بن کر ریڈی ہو گئی تھی اور آج اس کے علاوہ بچوں کی فرمائش پر چیز بال بھی میں بنا رہی تھی کیونکہ حبیبہ کافی دن سے کہہ رہی تھی کہ ماما چیز بال بنا لیں لیکن روزانہ افتار میں اتنا زیادہ کچھ بن جا رہا ہے کہ پھر چیز بال کی نمبر ہی نہیں آ رہا تھا کیونکہ ڈیلی ہمارے گھر میں چنہ چارٹ فروٹ چارٹ پکوڑے تو لازمی ہی بنتے ہیں اور شربت اور اس کے علاوہ پھر میں روزانہ ایک کوئی نہ کوئی الگ سے ڈش لازمی بنا لیتی ہوں بچے خوش ہو جاتے ہیں دیکھ کے اور آج میں بنا رہی تھی چیز بال یہاں پر میں نے آلو وائل کرے تھے انہیں محشر کی طرح سے محش کر لیا تھا اب میں نے اس میں ہرہ دھنیا ایٹ کیا ہے کٹی مرچے ایٹ کیا ہے نمک ایٹ کیا ہے کالی مرچے ایٹ کیا ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا بیڈ کرمز ایٹ کیا تھا اور ساری چیزوں کو جو ہے میں نے اچھے سے میکس کر لیا تھا اب میں نے یہاں پر جو ہے پیزا چیز لی تھی اور اس کے میں نے کیوبز کٹ کر لیا تھے ایک ایک انچ کے ٹکڑے اور اب میں نے یہاں پر تھوڑا سا پوزشن لیا تھا اپنے آلو کے بیٹر کا اور اس کو فلیٹ کیا تھا اور اس کے اندر میں نے چیز رکھی ہے اور چیز رکھنے کے بعد اس کو اس طرح سے بند کر کر ایک وال سی تیار کر لیے ہیں اور اتنے بردست اتنے مزیدار یہ چیز وال بند کر ریڈی ہوتے ہیں آپ لوگ بھی ایک بار ضرور ٹرائے کرئے گا اچھا لازٹ ٹائم جو ہے نا ایسا ہوا تھا کہ جب امی کا انتقال ہوا تھا میری ساس کا تو میں نے یہ ساری چیزیں فروزن منگوائی تھی یقین کریں ان کی اتنی زیادہ گھٹیا تھی نا کہ میں آپ لوگ کو بیان نہیں کر سکتی کیونکہ جب ہم یہ ساری چیزیں گھر میں بناتے ہیں تو اس کی ایک لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے تو بس یہاں پر جو ہے ساری چیز بال میں نے ریڈی کر لی تھی اب میں نے اس کو جو ہے انڈے میں ڈپ کیا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو بریڈ کرمز میں جو ہے کوڈ کر لیا ہے اور ڈیٹ سیٹ اس کو ہم لاسٹ میں جو ہے فرائی کر لیں گے اور اتنی کرسپی اتنی مزیدار ہی چیز بول بن کے تیار ہوئی تھی اور اندر سے ہی اتنی چیز ہی تھی لاسٹ میں میں اس کا جو ہے فائنل لوگ بھی آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ پیزا چیز جو بھی جو میں لے کر آئی تھی ایڈمز کی وہ بہت ہی زبردست ہے اور اس کا جو ہے ریزلٹ بہت زبردست ہے تو بس یہاں پر اب میں جو ہے نا فٹا فٹ سے جو ہے بلکل افتار کا ٹائم ہونے والا تھا اور تقیباً صرف آدھا گھنٹہ رہے گیا تھا تو پھر میں نے یہاں پر اپنے فرائی کرنے والی چیزیں جل جلدی فرائی کرنا سٹارٹ کر دیں تھی تو یہاں پر میں نے بیسل لیا تھا اس میں سیمپل جو ہے نا اپنے پکوڑا مکس ایڈ کیا تھا اچھا پکوڑا مکس جو ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ رمضان پرپ میں شیئر کیا تھا کہ میں پکوڑا مکس میں کیا کیا بنا ایڈ کر کر جو ہے پکوڑا مکس بنا کر رکھ لیتی ہوں جس سے مجھے بڑی آسانی ہو جاتی ہے جس میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کر جو ہے بیسل میں ایڈ کیا اور پکوڑے اتنے زبردست بنتے ہیں کہ مزہ دوبالا ہو جاتا ہے تو بس یہاں پر اب میں نے جو ہے بیسل کا بیٹر بنا لیا تھا سب سے پہلے میں نے اس میں جو ہے نا ہری مرچے جو ہے ڈپ کر کر جو ہے کوڑ کر کر فرائر کر لیتی ہوں اور یہ اتنی کرسپی اتنی مزے دار ہری مرچے بن کر ریڈی ہوئی تھی اور اتنی چٹ پٹی تھی ہوں اور تیکھا پن تو ہم نے اس کا اور لڈک کم کر ہی لیا تھا اور آج یقین کریں بچوں نے بھی بڑی شوق سے کھائیں تھی اچھا اس کے علاوہ جو ہے میں آلو کی فیلنگ بھر کر بھی جو ہے مرچے بناتی ہوں جو کہ میں نے ابھی تک بنائی نہیں ہے اور آلو کی جو فیلنگ ہوتی ہے میں وہ ہی اس کے اندر ایڈ کرتی ہوں جیسے کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ ساموسو کی ریسپی شیئر کی دی تو اس کا میں نے فیلنگ بنای تھی ساموسو کی وہ ہی سیم فیلنگ بنا کر میں مرچوں میں بھر کر اس طرح سے بھی مرچ پکوڑا بناتی ہوں تو بس یہاں پر مرچے میری سارے فرائے ہو گئی تھی اب میں مکس پکوڑے جو ہے مکس ویجیٹیبلز کے پکوڑے فرائے کر رہی تھی اور دیکھیں کبھی کبھی جو ہے نا ویڈیو کے چکر میں ویڈیو میں کلیر سب کچھ دکھانے کے چکر میں کبھی کبھی تھوڑا سا کام الٹے ہاتھ سے کرنا پڑتا ہے اور پھر جب الٹے ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو بھئی اس طرح کی گڑھ بڑھ ہو ہی جاتی ہے اور یہاں پر ماشاءاللہ جو ہے ابھیبہ اربان اویرہ ٹویشن سے آ جاتی ہیں تو کچھ کلیپس پیارے سے لے لیتی ہیں ورنہ میں جو ہے سارا کلیپس ہیں ابھی تک ٹرائپوڈ پہ ہی لے رہی تھی اور یہاں پر جو ہے بس جلدی جلدی اب ہم ساری چیزیں فرائے کریں گے اور اپنی جو ہے مزیدار سی افتاری انجوائے کریں گے اور یہ چنے نا بہت ہی مزیدار بنے تھی ایک بار آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اب میں یہاں پر جو ہے چیز بول جو ہے فرائے کر رہی تھی اچھا چیز بول فرائے کرنے کے لیے میں نے یہاں پر اوائل کافی گرم رکھا تھا کیونکہ ہم نے جو ہے یہاں پر جو ہے کسی بھی چیز کو کک تو کرنا ہی نہیں تھا بس خالی اس کو جو ہے گولڈن براؤن اور کرسپی ہونے تک فرائے کرنا تھا اور لیڈی ہمارے آلو جو ہے بوائل ہوئے ہوئے تھے بس اندر سے جو ہے نا اس کی جو ہے چیز کو میلٹ کرنا تھا اور حبیبہ وار وار مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ ماما بلکل لاسٹ میں آپ جو ہے چیز بول جو ہے فرائے کرئے گا ورنہ چیز جو ہے نا تھنڈی ہونے کے بعد نا پھر اس کی جو ہے اس طرح سے سٹریچنس نہیں لکھ لے گی اور مزہ نہیں آئے گا تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہاں پر ہماری افطاری ریڈی ہو گئی تھی اور سب نے یہاں پر دعا کی اور افطار اپنی جو ہے کی تو ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک نے اتنی سارے نیوتوں سے نوازہ ہے اور اللہ پاک سب کے دسترخوانوں میں اسی طرح سے خیر و برکت دے اور آج ہم نے دسترخوان جو ہے روم میں ہی لگایا تھا آج چھت پہ جو ہے دسترخوان لگانے کا موڈ نہیں تھا کیونکہ شام کے وقت اس ٹائم پہ کافی تیز ہواہیں چل رہی ہیں اور یہاں پر حبیبہ جو ہے چیز بول آپ لوگ کو جو ہے ٹیسٹ کر کر بتا رہی ہیں کہ یہ کتنی یمی بنیتی ہوں اور اس کا فائنل لک دیکھ لیں کہ یہ چیز کوئی اتنی سٹریچ ہوتی ہے نا بہت ہی زبردست ہوتی ہے تو بس افطار کے بعد عشاء کی نماز کے بعد میں نے یہاں پر جو ہے اپنے رائز دھمپر لگا دیئے تھے ہزبن تراوی پڑھ کر آئے تو ہم نے رائتے اور سارات کے ساتھ یہاں پر اپنا پلاو انجوئی کیا تو یہ چونکہ فریڈے ہو اور پلاو نہ بنیں بریانی نہ بنیں تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے تو یہ تھا آج کا مزدار سا ولوگ کیسا لگا ضرور بتائیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اپنے دیر سارا خیال رکھیں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائف شیئر سبسکرائب کریں بیل کیک ان کو ضرور پریس کر دیا کریں آل پہ بھی کلک کر لیا کریں پیارا سا کومنٹ ضرور کرا کریں جس سے ہمیں پازلتا ہے آپ لوگ کو ہمارے ولوگ ہماری ریسپیس کیسی لگ رہی ہیں ملتے ہیں نیکس لوگ میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ